ریاکٹیوٹی آف الکائل ہلائٹ کی بات کریں گے آج ہم کہ الکائل ہلائٹ جو ہے وہ کس طرح سے ریاکٹیوٹی شو کرتے ہیں تو دو مین فیکٹر ہیں جو کہ الکائل ہلائٹ کی ریاکٹیوٹی کو کنٹرول کرتے ہیں نمبر ایک ہمارے پاس آتا ہے بانڈ انرجی اور نمبر دو یہ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں اور نمبر دو جو ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے جی بانڈ پولیریٹی ہم دونوں فیکٹرز کو ڈسکس کریں گے باری باری سب سے پہلے ہم جو ہے وہ بانڈ انرجی کی بات کریں گے کہ اگر بانڈ انرجی کی میں بات کروں کہ بانڈ انرجی کیا ہے تو بسیکلی بانڈ انرجی ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی بانڈ کو توڑنے کے لیے جو انرجی چاہیے ہوتی ہے وہ بھی بانڈ انرجی کہلاتی ہے اور کسی بانڈ کی فارمیشن میں جو انرجی چاہیے ہوتی ہے وہ بھی بانڈ انرجی کہلاتی ہے جیسے کاربن فلورین کا بانڈ ہے کاربن اور فلورین کا بانڈ ہے تو اس بانڈ کو توڑنے کے لیے یہاں سے توڑنے کے لیے میں اس کو ذرا ڈیفرنٹ کلر سے شو کر لیتا ہوں اس کو توڑنے کے لیے ہمیں انرجی چاہیے ہوتی ہے فور سکسٹی سیون کلو جاول ہم یہاں پہ اس طرح سے لکھیں گے کلو جاول پر مول ٹھیک ہے اتنی انرجی ہمیں اس کو بانڈ توڑنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتی ہے اور اگر یہ اس بانڈ اس بانڈ کو ہم بناتے ہیں یعنی کاربن فلورین بانڈ کی فارمیشن ہوتی ہے تو اتنی ہی انرجی جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے تو بانڈ فارمیشن میں اتنی انرجی ریلیز ہوتی ہے تو یہ اس طرح کی جو انرجی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بانڈ انرجی اسی طرح سے ہم اگر یہاں پہ بات کرتے ہیں کاربن کلورین کے بانڈ کی کہ کاربن کلورین کی بانڈ انرجی کیا ہے تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں 346 کلو جاول پر مول ٹھیک ہو گیا اور اسی طرح سے ہم کچھ اور بھی دیکھ لیتے ہیں جیسے ہمارے پاس آ جاتا ہے کاربن برومین کا اگر برنڈ ہے تو اس کیس میں برنڈ انرجی کیا ہوگی 290 کلو جاول پر مول اور اسی طرح سے ہم کاربن آئوڈین کی اگر برنڈ انرجی یہاں پر لکھیں تو میں یہاں لکھ سکتا ہوں 228 کلو جاول پر مول تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس برنڈ انرجیز آ جاتی ہیں الکائل ہیلائٹ کی یعنی کاربن فلورین کا بانڈ ہو تو اس کی بانڈ انرجی یہ ہے اسی طرح کاربن کلورین کا بانڈ ہو تو اس کی بانڈ انرجی یہ ہے برومین کا اور آئوڈین کا مگر اس کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کاربن فلورین کی جو بانڈ انرجی ہے وہ سب سے زیادہ ہے which mean کہ کاربن فلورین کا جو بانڈ ہے وہ سب سے strongest ہے ٹھیک ہے یعنی کاربن آئوڈین سے اگر ہم اس کو compare کریں یا کاربن برومین یا کاربن کلورین کے بانڈ سے تو سب سے سٹرنگسٹ بانڈ جو ہے وہ کاربن فلورین کا ہے کیونکہ جب ہم اس کو توڑیں گے یا پھر اس کو ہم توڑنا چاہیں کاربن فلورین بانڈ کو تو ہمیں کتنی انرجی چاہیے ہوتی ہے فور سکسٹی سیون کلو جاول پر مول انرجی ہمیں چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی جو ہے ایک فیکٹر ہے ریاکٹیوٹی کا الکائل ہیلائیڈ میں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا زیادہ سٹرنگر بانڈ ہوگا ٹھیک ہے جس کو توڑنے کے لئے زیادہ انرجی چاہیے ہوگی وہ اتنا ہی کم جو ہے وہ ریاکٹیو ہوگا یعنی لیس ریاکٹیو ہوگا اور اس کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کاربن آئوڈین کو توڑنے کے لئے اس بانڈ کو توڑنے کے لئے یا پھر اس کی فارمیشن کے لئے ہمیں جو ہے وہ کم انرجی چاہیے تو یہ زیادہ ریاکٹیو ہوگا یہ آرڈر آف ریکٹیوٹی اگر ہم دیکھیں بانڈ انرجی کے لحاظ سے تو ہم یہاں لکھ سکتے ہیں کہ کاربن آئوڈین کا جو بانڈ ہے ٹھیک ہے یا پھر الکائل آئوڈائیڈ جو ہیں اگر میں اس طرح سے بتاؤں آپ کو تو وہ زیادہ ریکٹیو ہیں جی کس سے الکائل برومائیڈ سے سی بی آر الکائل برومائیڈ سے زیادہ ریکٹیو ہیں سی کی جگہ میں یہاں پہ آر بھی لکھ سکتا ہوں تو چلو میں یہاں پہ آر لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے آر مین الکائل گروپ کوئی بھی الکائل گروپ ہو سکتا ہے اسی طرح الکائل برومائیڈ زیادہ ریکٹیو ہیں کس سے الکائل کلورائیڈ سے یہاں پہ میں لکھ لوں گا الکائل کلورائیڈ اور یہ پھر زیادہ ریکٹیو ہیں الکائل فلورائیڈ سے ٹھیک ہے یہ تو آگے بات بانڈ انرجی کی اب ہم دیکھتے ہیں بانڈ پولیریٹی کو کہ بانڈ پولیریٹی کیا ہے اس فیکٹر کو ہم یہاں پہ اب ڈسکس کر لیتے ہیں تو بانڈ پولیریٹی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ بانڈ پولیریٹی ہے کیا چیز تو پولیریٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں یعنی پولر سے نکلا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس کی وجہ سے آرائز ہوتی ہے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جو فلورین ہے فلورین کی الیکٹر نیگٹیوٹی ہے جی 4.0 پولنگ سکیل کے طاعت پولنگ سکیل ہے ایک جس کے طاعت ہم دیکھتے ہیں کہ فلورین کی جو بانڈ انرجی ہے وہ 4.0 ہے اسی طرح کلورین کی جو بانڈ انرجی ہے وہ ہے جی سوری الیکٹر نیگٹیوٹی جو ہے وہ کیا ہے 3.0 کلورین کی الیکٹر نیگٹیوٹی 3.0 ہے اسی طرح برومین آئوڈین ٹھیک ہے ان کی میں یہاں پہ الیکٹر نیگٹیوٹی لکھ لیتا ہوں تو یہ میں نے یہاں پہ الیکٹر نیگٹیوٹی لکھ لی کہ سب سے زیادہ جو الیکٹر نیگٹیوٹی ہے وہ فلورین کی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کاربن فلورین کا جو بانڈ ہوگا یہاں پہ میں لکھ لوں گا کاربن فلورین کا جو بانڈ ہے اس میں فلورین جو ہے وہ زیادہ الیکٹر نیگٹیوٹی ہے فلورین کی الیکٹر نیگٹیوٹی 4.0 ہے مائنس کریں اگر 2.5 تو ہمارے پاس جو ڈیفرنس آتا ہے وہ 1.5 کا ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا زیادہ الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس ہوگا اتنا ہی پولر جو ہے وہ بانڈ ہوگا یا اتنا ہی پولر وہ مالیکیول ہوگا اسی طرح کلورین ہے تو اس میں ہم مائنس کرتے ہیں 2.5 یعنی کاربن کی الیکٹر نیگٹیوٹی اگر مائنس کریں تو ہمارے پاس کیا انصر آجاتا ہے 0.5 میں یہاں لکھ لوں گا 0.5 اسی طرح سے یہاں پہ بھی اگر ہم مائنس کرتے جائیں تو ہمارے پاس جو ڈیفرنس کیا آتا ہے وہ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں یہاں پہ اس کو میں مٹا لیتا ہوں یہ کاربن کی الیکٹر نیگٹیوٹی یہاں سے مٹا لیتا ہے ہم نے اور یہاں پہ جو ڈیفرنس آ جائے گا وہ ہمارے پاس آ جائے گا 0.3 اور آئیوڈین کے کیس میں ڈیفرنس ہمارے پاس آئے گا 0.0 ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس فلورین اور کاربن کے بانڈ کا ہے کاربن فلورین کا جو بانڈ ہے اس میں جو الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس ہے وہ سب سے زیادہ ہے اسی طرح سے کاربن کرلورین کا جو بانڈ ہے اس کے بعد آتا ہے یعنی 0.5 کاربن برومین کا جو بانڈ آتا ہے اس میں 0.3 الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس ہے اسی طرح کاربن آئیوڈین کا جو بانڈ ہے اس میں 0.00 الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس ہے تو جتنی زیادہ الیکٹر نیگٹیوٹی ہوگی اتنی زیادہ پولیرٹی ہوگی فلورین زیادہ الیکٹر نیگٹیو ہے شیئرڈ پیار آف الیکٹران کو اپنی طرف زیادہ اٹریکٹ کرے گا اس پہ پارشل نیگٹیو چارج ہوگا کاربن پہ پارشل پازیٹیو چارج ہوگا تو بانڈ پولیرٹی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو کاربن فلورین میں سب سے زیادہ پولیرٹی ہے کاربن فلورین کا جو بانڈ ہے اس میں سب سے زیادہ پولیرٹی ہے اور کیا ہے کہ جو کوئی بھی نیگٹیو فائل یعنی جس کے پاس الیکٹران ہوتے ہیں ایسے سپیشی کے جو الیکٹران دیفیشنٹ سینٹر پہ اٹیک کرتی ہے وہ ایزیلی جو ہے اس پہ اٹیک کر کے بانڈ کی فارمیشن کر سکتی ہے مگر جب ہم ایکسپیرمنٹلی دیکھتے ہیں تو ایکسپیرمنٹلی جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا بلکہ جو بانڈ انرجی کی بات ہے وہ فیکٹر جو ہے وہ جو ہے وہ مین فیکٹر ہے الکائل ہیلائٹ کی ریاکٹیویٹی کے لئے تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ بسیکلی جو بانڈ سٹرنٹ ہے بانڈ سٹرنٹ اس ٹی آر این جی ٹی ایچ یہ جو ہے ڈیسائیڈ کرتی ہے الکائل ہیلائٹ کی ریاکٹیویٹی کو جتنا سٹرنگر بانڈ ہوگا اتنا لیس ریاکٹیو الکائل ہیلائٹ ہوگا یعنی کاربن فلورین کا بانڈ اگر سٹرنگر بانڈ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ لیس ریاکٹیو ہے کاربن آئوڈین کا بانڈ سٹرنگر نہیں ہے کیونکہ اس کی بانڈ انرجی کم ہے اس سے پہلے ہم پڑھ بھی چکے ہیں تو اٹمین کے یہ جو ہے یہ اتنا ہی زیادہ ریاکٹیو ہے تو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں ر آئی is more reactive than ر بی آر یہاں پہ میں لکھ لوں گا بی آر اور یہ more reactive ہے than آر سی ایل آر مین الکائل گروپ اور سی ایل جو ہے یعنی کلورائٹ اسی طرح یہ more reactive ہے than آر ایف یعنی فلورین کے ساتھ جو بانڈ ہوگا الکائل گروپ کا اس سے زیادہ ریاکٹیو ہے تو بانڈ سٹرنگھ جو ہے وہ determine کرتی ہے پھر reactivity الکائل ہیلائٹ کے case میں اور یہ جو factor ہے یہ dominant ہے over band polarity یعنی band polarity کے case میں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کاربن فلورین جو بانڈ ہے یا پھر میں یہاں پہ آر لکھ لیتا ہوں کاربن کی جگہ یہاں پہ میں آر سے شکر لیتا ہوں کہ آر فلورین یعنی الکائل فلورائٹ جو ہے وہ زیادہ پولر ہیں کس سے جی الکائل کلورائٹ سے الکائل کلورائٹ سے اور الکائل کلورائٹ زیادہ پولر ہیں کس سے جی الکائل برومائٹ سے الکائل برومائٹ سے بی آر لکھوں گا میں یہاں پہ اور یہ جو ہے زیادہ پولر ہیں کس سے الکائل آئوڈائٹ سے میں الکائل آئوڈائٹ کو یہاں لکھ لیتا ہوں الکائل آئوڈائٹ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بانڈ پولائریٹی کا جو factor ہے وہ جو ہے وہ reactivity میں رول پلے نہیں کرتا جتنا بانڈ strength یا پھر ہم کہتے ہیں بانڈ energy ٹھیک ہے جتنا زیادہ بانڈ جتنا زیادہ بانڈ جو ہے وہ less strong ہوگا ٹھیک ہے اس کی بانڈ energy کم ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ reactive ہوگا اور ہم نے دیکھا کہ جو الکائل آئوڈائٹ ہیں وہ زیادہ reactive ہیں الکائل فلورائٹ سے تو اس طرح سے آج ہم نے discuss کیا reactivity of الکائل ہیلائٹ